تو آگئے ہیں ہم نے question number 19 پر کافی زیادہ exercise ہم نے solve کر لی ہے تو آپ question number 19 کو solve کرنے کے بعد یہ آگئی ہے یہاں پر بہت زیادہ simple question ہے لیکن سب سے پہلا آپ دیکھیں تو یہاں پر whole square ہے یعنی square کا formula کھولنا ہے تو یہ square کا formula کھولنا بالکل نہ بھولی گا ورنہ ہماری جو solution ہے وہ خراب ہو جائے گی تو یہاں پر کیا جائے گا r square plus 2 r آ جائے گا plus 1 آ جائے گا جیسے کہ ہم square کا formula پتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس پر integration apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا r square کا integration ہوگا r cube divided by 3 plus r2 r کا کیا ہو جائے گا r square ہو جائے گا divided by 2 and 2 2 cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا r square plus ہمارے پاس 1 کا integration کیا ہو جائے گا r limit ہمارے پاس 1 and minus 1 ہے تو چاہیے limit put کرتے ہیں سب سے پہلے minus 1 پر power cube divided by 3 plus minus 1 پر power square plus 1 ٹھیک ہے یہ ایک ہو گئی دوسری limit put کرتے ہیں 1 پر cube 3 plus 1 پر square plus 1 and یہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گی value minus 8 by 3 اور یہ simple simplification تو اس دیمہ میں اس کو نہیں کروں گی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں next question کی طرف تو question number 20 پر آ گئے ہیں ہم لوگ question number 20 نہیں یہ میں نے question number 20 کو تھوڑا سا غالت لکھ دیا ہے اس کو change کرتے ہیں تو question number 20 آ گئے ہیں ہمارے پاس limit ہے minus cube minus square root 3 and plus square root 3 تو یہاں پر ہمارے پاس دو product میں ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کو multiply کر دیں گے تو جب ان کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا t اور t square سے ہمارے پاس t cube آ جائے گا t اور 4 سے ہمارے پاس آ جائے گا 4t اور یہاں پر آ جائے گا ان دونوں سے آ جائے گا t square and ان دونوں سے آ جائے گا ہمارے پاس plus 4 اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ آ جائے گا t cube plus t square plus 4t plus 4 ہم نے اس کو کیا کر دیا order form میں لگ دیا ہے order form سے کیا ہوتا ہے کہ solution میں کافی زیادہ simplification سی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں ہمیشہ order میں چیز دکھا کریں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا t3 کا ہو جائے گا t4 divided by 4 plus t square کا ہو جائے گا t cube divided by 3 plus 4t square divided by 2 plus 4t ٹھیک ہے یہ اور یہ کر جائے گا تو 2 آ جائے گا ہمارے پاس limit ہمارے پاس وہی continue رہے گی اگر اس کو ہم آگے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا پہلے limit put کریں گے تو آ جائے گا square root 3 پہ power 4 divided by 4 plus square root پہ power 3 divided by 3 plus 2 square root پہ power 2 ٹھیک ہے plus 4 اور square root 3 ٹھیک ہے یہ ہوگی پہلی value اب minus کرتے ہیں دوسری value سے اس کا چھوٹے چھوٹے لنک دیتے تھے تاکہ اسی page پہ آ جائے minus اور اگر کسی چینل کو سبسکرائب نہیں ہے تو جب اس چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور شیئر کرنا نہ بھولی ہو کیونکہ یہاں پر ہم لوگ میاد کا بہت اچھا content پڑتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہ ساری values بھی put کر دی ہیں اب چلتے ہیں next page پہ تو ساری values ہم نے پیچھے put کر دی تھی اس پر کچھ کر جاتی ہیں اور کچھ کا LCM ہم لوگ لے لیتے ہیں اور ہمارے پر جو value آتی ہے وہ 10 اور cube نہیں 3 کا square root آ جاتا ہے ٹھیک ہے اسے کے ساتھ ہمارے question solve ہوتا ہے اب چلتے ہیں next question کی طرف تو question number 21 پر آ گئے ہیں ہم لوگ یہاں پر کافی زیادہ simple سا function ہے چل کے start کرتے ہیں اس کی integration میں تو صرف u کی power 7 ہے تو u کی power 8 ہو جائے گی integration میں and نیچے 7 2 8 ہمارے پر 2 ہو جائے گا تو یہاں پر ہو جائے گا 16 ٹھیک ہے minus یہ جو 5 ہے اس کو ہم لوگ اوپر لے جائیں گے تو minus 5 ہو جائے گا صحیح ہے اس میں plus 1 کر دیں گے نیچے بھی minus 5 plus 1 ہو جائے گا limit continue رہے گی اور اس میں ہمارے پاس اب آ جائے گا u کی power 8 divide by 16 minus تو یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گی u کی power minus 4 divide by minus 4 تو minus into minus plus ہو جائے گا تو آگے جا کے اس کو ہم لوگ plus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ u کی power 8 ہے divide by 16 plus یہ جو u کی power minus 4 اس کو نیچے send کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 4 and u کی power 4 square root 2 and 1 ہمارے پاس اس کی limit رہے گی چلی اب limit put کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے تو سب سے پہلے 1 put کریں گے 1 کی power 8 ہو جائے گی divide by 16 plus 1 and 4 یہاں پر 1 کی power square ہو جائے گی minus کرتے ہیں یہ bracket ہے ٹھیک ہے minus کرتے ہیں یہاں پر 2 کی power ہو جائے گی 8 16 1 4 and یہاں پر بھی square root 2 پر power 4 ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس جو answer ہے وہ minus 3 by 4 آ جائے گا اس کی simplification کافی easy ہے اب چلتے ہیں question number 22 کی طرح تو question number 22 پر آ گئے ہیں ہم لوگ اس میں ہمارے پاس V میں functions given ہے تو یہاں پر سب سے پہلے V کی power 3 ہے and V کی power 4 ہے division 4 میں تو ہم نے اس کو اوپر لے کر جا سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس negative power میں change ہو جائے تو یہاں پر ہم لوگ لکھ سکتے ہیں 1 by 2 یہاں پر V minus 3 minus V کی power minus 4 لکھ سکتے ہیں جی بالکل تو یہ ہو گیا اب ہم لوگ اس میں add کریں گے یعنی یہاں پر plus add ہوگا یہاں پر بھی plus add ہوگا اور نیچے minus 3 plus 1 divide ہو جائے گا minus 4 plus 1 divide ہو جائے گا short form کریں ٹھیک ہے وہی پر solve کریں یہاں پر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی جو integration ہے وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی کہ V کی power ہو جائے گی minus 2 and divide ہو جائے گا minus 2 minus 4 V 4 کی power ہو جائے گی minus 3 and یہاں پر بھی minus 3 ہو جائے گا limit ہمارے پاس 1 by 2 and 1 ہی رہے گی تو اب ہم لوگ کچھ اس طرح سے اس کو لکھ سکتے ہیں کہ 1 minus ہو جائے گا یہ minus ہو جائے گا and V پر power square ہو جائے گی and یہ minus minus plus ہو جائے گا تو یہاں پر آ جائے گا 1 and یہاں پر 2 بھی ہو گا ٹھیک ہے یہاں پر 3 and V کی power ہو جائے گی 3 limit ہمارے پاس وہی رہے گی اب چلیے limit پٹ کرتے ہیں اور بس ہمارا question solve ہونے والا ہے 1 minus and 2 سب سے پہلے 1 پٹ کریں گے plus 1 3 and 1 پٹ کریں گے 3 and 2 سے یہ ہو گیا دوسری limit پٹ کرتے ہیں minus 1 2 and 1 by 2 پہ whole square plus 1 3 and 1 by 2 پہ whole cube ٹھیک ہے یہ ہم نے limit پٹ کر دی ہے اب اگر اس کے answer کی بات کر رہے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے minus 5 by 6 اور یہ ہمارے پاس اس کی value تو ہمارے پاس question number 23 پر آ گئے ہیں یہ بھی کافی سیمپل سا question ہے تو یہاں پر ہم لوگ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں جسے کہ s square ہے s square تو اس کو ہم لوگ cancel کر سکتے ہیں تو یہاں پر آ جائے گا 1 and یہاں پر ہمارے پاس ہے s کی power 1 by 2 تو یہ جب نیچے والا اوپر آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا s کی power minus 2 یہاں پر ہمارے پاس integration continue ہے ابھی ہم لوگ صرف simplify کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہو جائے گا اچھا تو اسے clean لکھتے ہیں تو limit ہمارے پاس وہی رہے گی اب ہم لوگ دیکھیں تو 1 ہے plus یہاں پر دیکھیں تو s کی power 1 by 2 minus 2 ٹھیک ہے یہ آ جائے گا اس کو simplify کریں گے یہ ہو جائے گا dx اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس اس سے آتا ہے s کی power minus 1 by 2 ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ division form میں لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کچھ اس طرح سے رکھ دیں گے 1 square root 2 ہم لوگ اس کا کیا لیں گے integration جب 1 کا integration لیں گے تو ہمارے پاس x آ جائے گا and اس کا integration لیں گے تو y اوپر آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا minus 1 by 2 ٹھیک ہے اور s پہ جو ہمارے پاس power ہے وہ again ہمارے پاس نیچے square root میں چلے جائے گی لیکن اب یہاں پر کیا ہو جائے گی 2 square root لگ جائیں گے بہت ہی سیمپل سپنیفیکیشن ہے یہ آپ کر سکتے ہیں rough work میں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس پہ limit put کر دیں گے یہاں پر ہم لوگ اس پہ limit put کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا square root 2 minus 1 2 and آ جائے گا square root 2 اور اب دوسری limit put کرتے ہیں 1 minus 1 2 اور یہاں پر آ جائے گا 1 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا ہے اور اب ہم لوگ اگر دیکھیں تو اچھا یہ یہاں پر ایک ہی ہے ٹھیک ہے دو نہیں ہاں یہ ہے پھر صحیح تو یہ ہم نے limit put کر دی ہے اس کو سمپلیفائی کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا square root 2 minus 2 کی power 3 by 4 plus 1 ٹھیک ہے کافی زیادہ سمپل انٹیگریشن ہے کیونکہ ابھی یہ پر سٹارٹنگ ہے جب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں جیسے چپٹر نمبر 8 ہے وہاں پر ہمارے پر بہت زیادہ مشکل انٹیگریشن آتی ہے اب چلتے جائے گا ان دونوں سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ اس طرح سے لگ دیں گے 1 by یہاں پر square root u and minus 1 آ جائے گا یہ دونوں cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس پر ہم لوگ انٹیگریشن apply کریں گے یہ u ہے ٹھیک ہے 4 نہیں ہے u ہے تو یہاں پر آ جائے گا integration جیسے جب آب لائے ہوگی تو u پر چل جائے گا minus 1 by 2 تو u کی power ہے minus 1 by 2 plus 1 ہو جائے گا and divide minus 1 by 2 plus 1 ٹھیک ہے and 7 1 پر آجے گا x اس کی limit وہ رہے 9 اور 4 ٹھیک ہے یہ ہو گیا 9 اور 4 اب اگر ہم لوگ 9 ٹھیک ہے اب اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو اس طرح سے لکھ سکتے 2 and u square root minus x تاکہ جو simplify form ہے وہ ہمارے پاس آجائے تاکہ ہمارے پاس آجائے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا سب سے پہلے limit 4 put کریں تو 2 اور ہمارے پاس square root answer 3 آجائے گا اور یہی ہمارا answer اب چلتے ہیں question number 25 پھر یہاں پر ایک چھوٹی سی trick ہے جو میں آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی تھی یہاں پر ہے minus 4 and 40 اور اگر ہم اس کے بیچ میں کوئی ایک point دیکھے تو ہمارے پاس 0 بہت ہی زبردست آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں power separate کر دیتے یعنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں integral separate کر دیتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں کیوں کہ اگر ہم لوگ یہ power اسی طرح function میں put کریں اور اس کا integral نکالیں اور function میں یہ put کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 0 اگر آپ یہ put ہمارے پاس سب سے پہلے آجائے گا ہاں تو ہم لوگ سب سے پہلے کریں گے minus 4 سے 0 تک جائیں گے اور ہمارے پاس x ہو گا dx پلیس ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا اچھا پلیس میں کیوں لگا رہی کیونکہ ان گیا ہے اب ہم لوگ اس کا integration نکالتے ہیں تو یہاں پر x کا کیا جائے گا x square divided by 2 limit ہمارے پاس minus 4 سے 0 رہے گی ادھر x square divided by 2 limit 0 سے 4 رہے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر limit put کرتے تو 0 by 2 آجائے minus ہمارے پاس 2 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس answer کیا جائے گا 16 اور یہ 16 ہمارا best answer ہے دیکھو 0 سے تو اچھا یہ نا پھر ہمارے 0 کو وائٹ کرنے کے لئے اس طرح سے کرتے ہیں تو اگر کبھی آگے کہ minus pi 2 pi 0 and 0 pi تو یہ تھا ہمارا کہ طرح سے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس آجائے گا 0 سے pi by 2 ٹھیک ہے یہاں پر ہم لوگ کتے limit بھی separate کر رہے ہیں تو یہاں پر آجائے 1 by 2 کیونکہ ہمارے پاس absolute اور اس absolute کی وجہ سے ہمارا جو step ہے وہ زیادہ ہو جاتے ٹھیک ہم لوگ کچھ اس طرح سے دیکھ دیں گے اب یہاں پر ہم لوگ اس پر integration apply کریں تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 0 سے pi by 2 and cos x dx ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے cos x کا ہوتا ہے ہمارے پاس sine ہوتا ہے integration تو یہاں پر ہمارے پاس آجائے گا sine x اور ساتھ میں 0 and pi by 2 اور جب sine میں ہم pi by 2 minus sine 0 کریں گے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے sine by pi by 2 ہمیں 1 دیتا ہے 0 ہمیں 0 دیتا ہے تو